دوستو کہا جاتا ہے کہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے مطلب یہ کہ چوری کے لیے بھی ایک اچھا خاصا دماغ ہونا ضروری ہے لیکن شاید ان لوگوں کے پاس وہ دماغ نہیں تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے لوگ دکھائیں گے جو چور کم اور بے وکوف زیادہ نظر آئے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ہائی لینڈ کی ایک جولیری کی دکان میں ایک لڑکا چوری کے لیے گزتا ہے اور جولیری کو پہن کر چیک کرتا ہے اور پھر موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے جولیری اس میں دکان سے باہر باگنے کی ناکام کوشش کرتا ہے لیکن اس بے وکوف کو اس بات کا پتا نہ تھا کہ وہ دروازہ الیکٹرونکس ہے اور اس کا کنٹرول دکاندار کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد اس چور کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے اور اسے پولس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اس پر چوری کا مقدمہ چلتا ہے یہ انسان بھی چوری کی گھر سے دکان میں داخل ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے جب وہ پسٹول باہر نکالنے لگتا ہے تو وہ اس کے ہاں سے چھوڑ کر کاؤنٹر ٹیبل کے نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد چور بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس چور کی قسمت اس قدر خراب ہے کہ پہلے اس کا پسٹول ہاں سے گر گیا اور بعد میں بھاگتے ہوئے اس کی پینٹ بھی اتر گئی ایسا بدقسمت چور شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا جبکہ اس چور کو دیکھئے جو اتنا ان پرفیشنل ہے کہ چوری کرتے ہوئے اپنی گن کاؤنٹر ٹیبل پر ہی چھوڑ دیتا ہے جسے فوراں دکاندار اٹھا لیتا ہے چور گن واپس لینے کے لیے لپکتا ہے لیکن اس کی کوشش بیکار ہوتی ہے جس کے بعد وہ فوراں دم دبا کر بھاگ جاتا ہے چائنہ کے شہر شنگائی کی ایک دکان میں رات کے وقت دو چور دکان کو لوٹنے آتے ہیں دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک انٹ ہوتی ہے پہلا چور دکان کے شیشے پر زور سے انٹ مارتا ہے اور اب دوسرے چور کو دکان کے شیشے پر انٹ مارنی تھی لیکن غلطی سے اس کی انٹ دکان کے شیشے پر نہ لگتے ہوئے اس کے ساتھی چور کے سر پر لگ جاتی ہے اور وہ وہیں گر جاتا ہے اور پھر وہ چور اپنے پارٹنر کو گسیڑتے ہوئے وہاں سے باگ جاتا ہے اس چور کو بے اکوب چوروں کے سردار کا ایوارڈ ملنا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ یہ چور ایک کارٹون سر پر پہنے ہوئے پسٹول کے ساتھ دکان میں داخل ہو جاتا ہے تا کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے لیکن کارٹون سے مو ڈھک جانے اور کچھ نہ نظر آنے کی وجہ سے مچارہ گرتا پڑتا چوری کیے بغیر ہی دکان سے بھاگ جاتا ہے ویسے تو چور زیادر مہنگی اور چھوٹی چیزوں کو چراتے ہیں جسے چلا کر لے جانے میں آسانی ہو لیکن ان لوگوں کی چوری کو دیکھئے انہوں نے ایک بڑی گائے کو کار میں ڈالا اور آرام سے نکل گئے اس ویڈیو میں جس طرح یہ لوگ دن کے اجالے میں دکان کے شیشے توڑ کا ڈکیٹی کر رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ پرفیشنل ہیں اور کافی خطرناک ہیں لیکن کچھ دیر رکھئے آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پرفیشنل ہیں یہ لیجئے ان کا پرفیشن لوگوں نے گھٹنوں کے نیچے لے کر نکال دیا ہے یہ چور بیئر شوپ میں داخل ہوتا ہے اور دو بوتلیں لے کر موقع دیکھتے ہوئے وہاں سے دور لگا دیتا ہے لیکن یہ آدمی ان بیئر کی بوتلوں کو وہیں کھول لیتا ہے یہ چور دروازہ کھلا دیکھ کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور بائیک چرا کر دروازے کی طرف بڑھتا ہے لیکن بائیک بدقسمتی سے دروازے میں ایسی پھنستی ہے کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود چور اسے لے جانے میں نکام ہو جاتا ہے اور خالی ہاتھ ہی وہیں سے دوڑ جاتا ہے یہ چور چوری کی گھر سے رات کے وقت گرتے پڑھتے ایک چھاسے سٹور میں داخل ہوتا ہے اور اندر جا کر بڑے آرام سے چیزیں اکھٹھی کرتا ہے لیکن باہر جانے کے لیے وہ دروازہ کھولنے میں نکام ہو جاتا ہے بلاخر سب کچھ وہیں چھوڑ کر جاتا ہے تھک ہار کر وہ آرام سے دروازے کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور صبح کا انتظار کرنے لگتا ہے اور صبح ہونے پر خود کو پولس کے حوالے کر دیتا ہے امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی ٹوپک کے مطلق ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں